یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو امن خان فتح پر یوپی سہن کا سوال یہ ہے کیا ووٹ ڈالنا شرک ہے یا ووٹ ڈالنے سے آدمی مشیری یا کافر ہو جاتا ہے جبکہ وہ بظاہر ایسے شخص کو ووٹ دیتا ہے یا چنتا ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہوتا ہے تو اصل میں ووٹ ڈالنا یعنی شرک نہیں ہے اور نہ ہی کفر ہے اگرچہ آپ ایسے کسی کینڈیڈیٹ کو چنیں جو بظاہر قرآن و سنت کے خلاف جس کا عمل ہو یا وہ مشرک ہو اس طریقے کا معاملہ کیونکہ جو آدمی ووٹ ڈال کے اپنے کینڈیڈیٹ کو جتاتا ہے تو اس میں اس کا اصل مقصد اس میں دنیا بھی مفاد ہوتا ہے یعنی اپنے دنیا کا فائدہ اس کے اندر ہوتا ہے دین سے متعلق اس کی کوئی سوچ نہیں ہوتی ووٹ دینے پر تو لہٰذا ووٹ ڈالنے ساتھ میں مشرک نہیں ہوتا البتہ اتنا ضرور ہے کہ کسی ایسی پارٹی کو ووٹ ڈالنا کہ جس کے نظریہ آپ کو لگتا ہے کہ اسلام یا اسلامی لوگ کے خلاف ہوں یا قرآن کے خلاف احکام میں تبدیلی کرتے ہوں یا ان کی پارٹی آنے کے بعد ایسا ہوگا کہ اسلامی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا ان کا منشاہ صاف نظر آتا ہے تو ایسی صورت میں ان کو ووٹ ڈالنا یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ اگر یہ پارٹی آئے گی تو قرآن کے احکام یا مذہبی معاملے کے اندر دخل دے گی تو اس صورت میں ایسی پارٹی کو ووٹ ڈالنا یہ حرام ہے یعنی یہ جانتے ہوئے کہ سارا معاملہ ہوگا تو ایسی پارٹی کو ووٹ ڈالنا حرام اور اس کو ووٹ ڈالنے سے جو ہے وہ گناہگار بندہ ہوگا اور اگر کسی فرد کی نیت ایسی ہے وہ خود جو ہے اسلامی کسی قانون یا قرآن حدیث کے معاملات کے اندر کسی چیز کو جس کا ماننا ضروری ہے اور اس کو وہ چیز خود پسند نہیں اور وہ چاہتا ہے کہ تبدیل ہو یا احکام شریعت میں سے کسی احکام کو وہ اتنا ہلکا جانتا ہے اور وہ جان پوجھ کے ریسی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے کہ اگر وہ وجود میں آئے گی تو وہ اس طریقے کے معاملوں میں تبدیلی کرے گی یعنی مسائل کے اندر اور لوگوں کے مذہبی معاملے کے اندر دخل دے گی اور وہ خود بھی اسلام کی کسی ایسے معاملے کو ہلکا جانتے ہو اس کو ووڈ دیتا ہے تاکہ وہ ایسا یعنی وجود میں آنے پر تبدیلی کرے تو پھر اس پر جو ہے وہ کفر کا کوئی حکم یا کفر کے غمان والی بات ہو سکتی ہے جبکہ اس کا ذاتی معاملہ بھی کسی دینی معاملے کو ہلکا جاننے میں ہو البتہ بندہ گناہگار ضرور ہوگا کہ جو ایسی پارٹی کی پولیسیز جانتا ہو کہ جس کو سپورٹ کرنے سے جس کو جتانے سے نقصان اسلام کا یا مسلمان کا یا ان کا نظریہ ایسا ہے کہ ہوگا تو ایسے کو ووٹ نہیں ڈالنا چاہیے اور اس کے خلاف اگر ایسا ہے کہ اگر کوئی دنیاوی معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کینڈیڈٹ با ظاہر قرآن و سنت کے خلاف اس کا عمل ہے یعنی وہ شرک کرتا ہے یا جو بھی اس کا پرسنل میٹر ہے وہ اس کے اندر مختلع ہے لیکن اس کو کینڈیڈیڈٹ کو جتانے سے آپ کے دنیاوی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے مثلا جو ان کے کام ہیں آپ کے گلی محلے کے یا دوسرے دنیاوی جو کام ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں اور وہ بہ ظاہر اس کا کوئی ایسا پلان بھی نہیں ہوتا اسلام یا کسی خاص مذہب کے خلاف تو پھر ایسے کو ووٹ دیا جا سکتا ہے باقی ایسی پارٹی کو ہرگز ووٹ نہیں دینا چاہیے جس کا نظریہ یا جس کا فنڈامینٹل آپ کو معلوم ہو کہ مذہب کی بنیاد پر ہی رکھا ہوا ہو اور جو مذہب کی بنیاد پر لوگوں سے ووٹ کلیکٹ کرتے ہوں اور پھر اسی جو اپنے آنے والے وعدے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی اسلام یا اس کے خلاف بہت سارے قانون لانے یا تبدیلی کرنے کی بات ہوتی تو ایسی مذہبی پارٹی کو ووٹ دینا یہ جائز نہیں ہے موکا شمار آ جائے گا